تم امتحان پر پورے نہیں اترے آئیے ہم سب مل کر کوئی ایسی کتاب دریافت کرے کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی فتوہ، کوئی حوالہ تلاش کرے جس سے جوہر ٹاؤن لاہور کی مہمونہ اختر اور اس کے معذور خاون کے لیے اپنے دو سالہ علی یاسین کو زہر پیلانا، چھت سے دھکا دینا، راوی میں پھینکنا، ریل کی پٹڑی پر لٹانا یا تیل چھڑک کر آگ لگانا آسان ہو جائے آئیے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا آئین، کوئی ایسا دستور، کوئی ایسا آرڈیننس کوئی ایسی دفعہ، کوئی ایسی ترمیم وضع کرے جو ننے علی یاسین کے بعد دو ہزار پانچ سو روپے مہوار لینے والی اس سستانی کو بے گناہ قرار دے دے جو بے کار ٹنڈے باپ کو بائزت بری کر دے آئیے کوئی ایسی گھاٹی، کوئی ایسا غار، کوئی ایسا گڑھا، کوئی ایسی ندی، کوئی ایسی قبر تیار کریں جہاں ہم علی یاسین کی موت کے بعد اپنا ضمیر، اپنا احساس، اپنی شرم، اپنے سوال، اپنے جواب دفن کر سکیں آئیے ہم سب مل کر کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا کونہ، کوئی ایسا تہخانہ، کوئی ایسی کوٹڑی تلاش کریں جہاں ہم علی یاسین کی آنکھیں بند ہونے کے بعد چھپ کر خدا کے کہر سے، رب کے عطاب سے اور اللہ کے انصاف سے بچ سکیں آئیے ہم سب مل کر اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالیں، اپنے کانوں میں سیسا بھر لیں اور اپنے محسوسات جلا ڈالیں کہ اس دو سال کے ننے علی یاسین کے بعد یہ آسمان، یہ زمین، یہ ندی، یہ نالے، یہ رنگ، یہ ذائقے اور یہ ہریالی ہم سے ضرور پوچھے گی ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہمارے دامن ضرور چھٹکیں گی ہماری جیبیں، ہمارے اکاؤنٹس، ہمارے سیف، ہمارے نوٹ، ہمیں ضرور چھپیں گے آسمان پر اگر خدا موجود ہے اور اس کا ستر ماہوں کے برابر ممتہ کا دعویٰ بھی قائم ہے تو وہ بھی ہم سے ضرور کہے گا ہم نے اس علی یاسین کو تم چودہ کڑوڑ لوگوں کا امتحان بنا کر بھیجا تھا ہم ہی نے اس کے جسم میں الٹا دل لگایا تھا ہم ہی نے اس کے دل میں چنے جتنا سراخ بنایا تھا ہم ہی نے اس کی دل کی ساری شریانیں ٹیڑی لگائیں تھی ہم ہی نے اس کے دل کا ایک والف بند کر دیا تھا ہم ہی نے اس کا جسم دو سال تک نیلا رکھا تھا ہم ہی نے اسے اتنا لاغر رکھا تھا کہ وہ دو سال کی عمر تک بیٹھ سکتا تھا نہ کھڑا ہو سکتا تھا ہمارے حکم ہی سے علی یاسین مسلسل بخار میں رہتا تھا اسے روزانہ پانچ دورے پڑتے تھے اس کا جسم اکڑ جاتا تھا سانس اکڑ جاتی تھی آنکھیں چڑ جاتی تھی ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے تھے اس کے حلق سے زبا ہونے والے بکرے جیسی چیخ نکلتی تھی اس کا موہ خوشک ہو جاتا تھا اس کا چہرہ تن جاتا تھا وہ ایڈیاں رگڑتا تھا کروٹیں بدلتا تھا اور درد سے بے ہوش ہو جاتا تھا کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم دیکھ سکے اس بچے کی تکلیف سے کس نواز شریف کا دل تڑپتا ہے کون شہباز شریف بے چین ہو کر گھر سے نکل پڑتا ہے کس بے نظیر کو اپنا بلاول یاد آتا ہے کون عمران خان اپنے ہسپتال کے دروازے اس پر کھولتا ہے چودہ کڑوڑ لوگوں کے اس ملک سے کون کون سے صاحب دل باہر آتے ہیں لیکن افسوس وہ درد سے بگلتا رہا اس کی ماں دن میں پانچ بار دامن پھیلا کر خدا سے اس کی موت کی بھیگ مانگتی رہی اور اس کا باپ دیوار سے ٹکرے مارتا رہا لیکن نواز شریف کو خبر نہ ہوئی شہباز شریف کو میڈیکل کالجوں کے انٹری ٹیسٹوں سے فرصت نہ ملی صاحبہ نے دل کو دکانوں کارخانوں اور بہی خاتوں نے سر اٹھانے کی اجازت نہ دی آئیے ہم سب مل کر پندرہ برس سے شگر کی مریض اس میں مونہ اختر کا گلہ دبا دے دو ہزار پانچ سو روپے ماہوار تنخواہ لینے والی اس استانی کا گلہ دبا دیں جو اپنے در سے تڑپتے علی آسین کے لیے زہر کی ایک پڑیا نہیں خرید سکتی جو اپنے پیٹ میں پروان چڑھتے دوسرے بچے کے دل کا سراخ بند کرنے کے لیے اچھی خوراک نہیں کھا سکتی جو اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بیمار خاون کے لیے دوائے نہیں خرید سکتی پھل دودھ اور انڈے نہیں لا سکتی اپنے گھر کی منڈیر پر بیٹھی فاکوں کی چیلے نہیں اڑا سکتی جو ابھی تک دعاوں پر یقین رکھتی ہے جو ابھی تک مایوس نہیں ہوئی جو ابھی تک نواز شریف بے نظیر اور عمران خان کا راستہ دیکھ رہی ہے جو ابھی تک کسی نجات دہندہ کی منتظر ہے جو ابھی تک اس قوم کے مردہ ضمیر کی بو نہیں سونک پائی آئیے ہم سب مل کر کوئی ایسی کتاب دریافت کریں کوئی آیت کوئی حدیث کوئی فتوہ کوئی حوالہ تلاش کریں کوئی ایسا قانون کوئی ایسا آئین کوئی ایسا دستور کوئی ایسا آرڈیننس کوئی ایسی دفع اور کوئی ایسی ترمیم وضع کریں جو مہمونہ اس کے معذور خاند دل کے خوفناک آرزے کے شکار علی یاسین اور اس کے پیٹ میں بلتے ایک نئے علی یاسین کو باعزت موت دے دیں انہیں مرنے کا حق تفویز کر دیں آئیے ہم سب مل کر کوئی ایسی گھاٹی کوئی ایسا غار کوئی ایسا گڑھا کوئی ایسی ندی کوئی ایسی قبر تیار کریں جہاں ہم اپنا ضمیر اپنا احساس اپنی شرم اور اپنے سوال اور اپنے جواب دفن کر دیں کہ مجھے خدشہ ہے وہ خدا جو ہم جیسے ظالموں فرعونوں نمرودوں کو برسوں سے رزق صحت اور محلت دے رہا ہے کہیں ہم سے یہ نہ پوچھ لے تم لوگ کن کن ذہنی روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا شکار تھے پر ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کا نزول بند نہیں کیا لیکن افسوس تم ہمارے ہی دیئے ہوئے رزق سے ایک دو سالہ بچے کی حفاظت نہ کر سکے ایک دکھی عورت اور ایک بیبس مرد کو سہارا نہ دے سکے افسوس تم لوگ ہمارے امتحان پر پورے نہ اترے دوستو بچے بیمار ہی کیوں نہ ہوں زمین پر خدا کا انعام ہوتے ہیں یہ اگر واپس پلٹ جائیں تو پھر آسمان سے انعام نہیں اترا کرتے کہر نازل ہوا کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی